اسلام علیکم میبرز کیا حال ہے آپ سب کے ٹھیک ٹھیک اکے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سبح مامین تو ماشاللہ سے آج میری آپ سکن دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی گلوک کر رہی ہے یہ میں دوب میں کھڑی ہوں کہ میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس کی کیا حقیقت ہے آج میں آپ کو اپنا سارا سیکرٹ بتاتی ہوں تو سٹیپ ون میں نے اس کو مساج کریم بنائی تھی اور میں آپ کو رائس فیشل بتانے کا بتا رہی ہوں تو یہ ہمارے پاس چاول کا آٹا اس کے لیے مست ہے ہمیں ضرورت پڑے گا جو کہ ہماری سکن کو کرتا ہے وائٹننگ کرتا ہے اور ایور ایک جیسی سکن ٹون کرتا ہے اور بہت اچھی تکے سے پورس کو اس کو بلوک بھی کرے گا اور ایجنگ پروسیس کو سلو بھی کرے گا تو ہم نے ایک کپ پانکا لینا ہے آپ نے یہ چیزیں ضرور غور سے دیکھنا ہے اور اس میں دو چمچ آپ نے اس میں چاول کے آٹے کے ڈالنے ہیں ویسے یہ ہم لوگوں نے تین چار بندوں کے فیشل میں نے کیے تھے تو اپنا فیشل یہ ظاہر ہے پورا طریقہ بتا رہی ہوں آپ کو تو اس وجہ سے میں زیادہ ڈال رہی ہوں اگر ایک پرسن کو کا تو ون چمچ بھی کافی ہے باقی اس میں آپ یہ دیکھیں میں ہیمانی کا میرے پاس اورنچ آئل ہے جو کی ویٹیمن سی ہوتا ہے تو میں اپنی سکن کے لیے بہت اچھی طریقے سے خیال کرتی ہوں تو میں نے یہ لے کے رکھا ہوئے آپ یہ بھی ڈال سکتی ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آلمنٹ آئل ڈالیں جاتون کا تیل ڈالیں اس کے بعد میں نے کافی کا پانی تھوڑا سا مکس کر کے بنایا ہوا تھا اور میں اس میں یہ بھی ڈالوں گی کافی وائٹننگ کرتا ہے بہت اچھی طریقے سے اسکن کو بہت تیز بردست قسم کی گلو ہوتی ہے سکن کی ڈیٹ سکن وہ ریموو ہوتی ہے تو یہ میں آپ کو مساج کریم ہماری بہت اچھی طریقے سے ریڈی ہو چکی ہوئی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت اچھی طریقے سے موسٹرائز ہوئی ہے میں کہتا ہوں اتنی اچھی سکن پہ جب میں یہ مساج کر رہی تھی نا میرے ہاتھ اتنی اچھی طریقے سے چل رہے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے پانی کی بھی زورت نہیں پا رہی تھی میں وہی کہہ رہی تھی اہم ہی ہم لوگ اتنے مہنگے مہنگے فیشل لیتے ہیں اور پھر جی سو چیزیں ہوتی ہیں سائی ڈیفیکٹس بھی کسی کو مل جاتے ہیں کوئی ایسے پرابلم بھی ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم گھر کی کوئی چیز بناتے ہیں آنکھیں بند کر کے یوز کرنی پڑتی ہے کوئی چھبے ہی نہیں ہوتا اور میں کہتا ہوں سکن بھی یہ دیکھیں میرے ہاتھ اتنی اچھی دیکھیں سے موف ہو رہے تھے لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کی سکن آپ کی موفمنٹ نہیں ہو رہی ہے لیکن میری ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی سکن ایکسٹرا اوڈنری ڈرائی ہے تو آپ پانی لے سکتے ہیں روز وارٹر لے سکتے ہیں دودھ لے س سکتے ہیں اور اسے اچھی طریقے سے مساج کرنا ہے مساج ہمیشہ نیکس سے سٹارٹ کرتے ہیں مہدو بٹے کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا میں آپ کو نہیں کر پا کے دکھا پا رہی ہوں لیکن آپ کو سمجھ لیجئے گا ویسے پوری مساج کے طریقہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اس کو سرچ کریں تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا نوز بی بھی آپ نے اچھی طریقے سے مساج کرنا ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ بلیک ایڈز اور وائٹ ایڈز ہوتے ہیں خاص طور پر ہماری جو آئیس کے پاس لائنز ہوتی ہیں نا ان کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے مساج کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی بہت اچھی طریقے سے مساج کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے تقریباً یہ دس ایک منٹ مساج کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ریموف کیا اور اس کے بعد ہم سیکنڈ سٹیپ ہم لوگ کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ دکھا رہی ہوں یہ آئیس کے پاس سے اس طریقے سے آپ نے کھینچ کے مساج کرنا ہے تاکہ یہا مومن لائنز پڑ جاتی ہے نا وہ آپ کی نا پڑے تو وہی بات ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹوپی شوپی ہونی چاہیے تاکہ آپ کے اچھے طرقے سے مساج کر لو تو یہ تھوڑا سے ان کے وجہ سے نا مجھے پرابلم ہو رہا تھا اور کچھ میں خود سے ویڈیو بنا رہی تھی لائٹ بھی نا وہ شیچے میں سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کیونکہ فرسٹ فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے اتنا کوئی لوگ ابھی تو وہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم جس کو کہیں کہ ہم بہت ہی ایکسپارٹ ہو گئے ہیں وہ ہم بناتے ہیں ویڈیو تو اس کے پاس ہمارا آتا ہے سیکنڈ سٹپ آتا ہے سکرب بس تین سٹپ بھی اگر آپ یہ کر لیں آپ کی سکن گلو 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 بھی بہترین نتائج آپ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور کوئی بھی اس میں فلٹر شلٹر نہیں ہوگا آپ دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ میں نے رائس پورٹر ایک چمچ لے لی آپ ہاف چمچ بھی لے سکتے ہیں ایک بندے کے لیے اور آپ نے اس میں ڈالنا ہے چینی پی سی وی وہ میں نے ہاف ڈالی ہے اور اس کے پاس آپ نے فیس واش ڈالنا اگر لوشن بھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آئل ڈالنے بیدام روغن ڈالنے کچھ بھی ایسی کوکونٹ آئل ڈالنے اور آپ اس کا اچھے طریقے سے آپ اس کا پیسٹ بنا لیں یہ ہمارے پاس بہت اچھے طریقے سے سکرب بن جاتا ہے اور اسکرب کو آپ کو پتہ ہے یہاں سے وائٹ ایڈز اور بلیک ایڈز ریموف ہوتے ہیں جب تک سکربنگ نہ کریں کوئی مزہ ہی نہیں آتا کیونکہ ڈیڈ سکن جو ہوتی ہے وہ آپ کی ختم ہوتی ہے یہ چک اتنی اچھی دانے اور سب سے پڑھ کے چینی ہماری سکن کے لیے بہت بہت ہی زبردست قسم کی ہے چینی کے تو بہت کمال ہے ایک تو یہ بلک کی لائٹ جو تھی نا یہ اس میں سے پڑھی ہوگی معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو شاید یہ چیز اچھی نہ لگے لیکن آپ لوگ لوگوں نے ریزلٹ دیکھنا ہے اور طریقہ دیکھنا ہے آپ نے اچھے طریقے سے اسی طریقے سے مساج کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا لیکن اب میں اس میں مساج کا ٹائم کم آتا ہے پھر میں اس کو ویڈیو کو روکتی ہوں اور میں پھر آ ارام سے ایزی لی ہوکے میں تقریباً مساج کا اپنا ٹائم پورا کرتی ہوں کیونکہ اگر میں کمپلیٹ ویڈیو یہاں پہ دکھاؤں تو آپ لوگ سب بھاگ جائیں لیکن آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جو درمیان میں ابھی بھی میری ویڈیو نیو نیو دیکھ رہے ہیں نا اور انہوں نے جا کے جلدی سے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب کیونکہ میں دل سے میں آپ کو ہر چیز بتا رہی ہوتی ہوں اور میری کامیابی کے لیے دعا کیجے گا کہ اللہ پاک مجھے کامیاب کرے کیونکہ اچھا سبوت ہے اچھا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو راؤنڈ میں یوں یوں کر کے گلائی میں کرتے ہیں نا مساج او بھی نہیں کرنا تسی اور یہ تھپڑ مار مار کے کر دیں او بھی نہیں کرنا یہ بھی غلط رول ہے غلط مساج ہیں پیار کے ساتھ ایسے صرف فنگرز آپ نے لگانی ہے اور یہ جو ہتیلی ہوتی ہے نا یہ بھی نہیں لگانی کہ آپ کہے کہ ہتیلی لگانی ہے یہ نہیں لگانی میں ساری چیزیں آپ کو پیار سے محبت سے سمجھا رہی ہوں ان چیزوں کو آپ فولو کیجے گا کیونکہ آپ اپی نوشین آپ کو دل سے یہ چیزیں بتا رہی ہے تو بیچ میں سوری کے ساتھ کال آگئی ہے مازد کے ساتھ نوز پہ بہت اچھی طریقے سے کرنا ہے کیونکہ وائٹ ایڈز اور بلیک ایڈز ہیں وہ یہیں پہ ہی ہوتے ہیں تھوڑے سے چن پہ ہوتے ہیں لیکن میرے الحمدللہ نہیں ہے کیونکہ میں اکثر اپنی سکن کی کلنزنگ کرتی رہتی ہوں موسٹرائز کرتی رہتی ہوں تو الحمدللہ میری سکن بہت اچھی طریقے سے صاف ہے ابھی میں آپ کو کیونکہ یہ کام کرتے رہتے ہیں اگر آپ بولیں کہ آپ کو کچھ بھی نہ کریں پھر آپ کی سکن ڈیٹ ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے لیکن آپ کو یہ چیزیں کرتے رہنا ہے پھر آپ نے پانی کا ہاتھ لگانا ہے آپ نے سکرپنگ کرنی ہے اور اتنی اچھی ابھی بھی مزے کی لگ رہی تھی آپ یہ کی نہیں کریں گی میں یہ دھو آئی تھی دھو کہ میں نے ٹیشوز ساف کر کے دکھایا کچھ بھی نہیں لگا تھا لیکن ماشاءاللہ سکن بہت اچھی طریقے سے گلو کر رہی ہے اینڈ پہ آکے آتا ہے جی ساڑا ماسک تو جی ا اپنی بہنوں کو میں ضرور مازک کا طریقہ بتاؤں گی جس میں چاول کا آٹا بیچ میں ڈالے کا تھوڑا سے کوانٹیٹی میں میں نے آپ کو بتائی میں نے زیادہ مقدار میں بنایا ہے تو آپ اس میں جیلیٹین پوٹر بھی ڈال سکتی ہیں اور آپ اس میں کون فلور بھی ڈال سکتی ہیں یہ اب آپ کی مرضی ہے تھوڑا س میں نے چاول کا آٹا ڈالا اور اس میں آپ میں یہ آپ سب کے لیے میں اس میں کون فلور ڈال رہی ہوں لیکن اگر آپ کے پاس جیلیٹین پوٹر ہے نا یہ عموماً آپ کو دکانوں سے م جاتا ہے آپ نے اس میں وہ ڈالنے اس میں گلپر ٹون ڈالنے اور یہ میں آپ کو ڈال کے دکھا رہی ہوں یہ آپ مٹر کے دانے کے مطابق ہے دو مٹر کے دانے کے مطابق ڈالیں یہ آپ کی سکن کو وائٹننگ کرتا ہے تو اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بے شک نہ ڈالیں ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا آپ نے یہ کوفی کا پانی میں نے یہ بنا کے رکھا ہے تو آپ نے یہ ڈال دینا ہے ایک آدھی چمچ یہ ڈال دینی ہے یہ بہت اچھی دیکھے سے آپ نے اس کا پیسٹ بنانا ہے آپ لیف نہیں کریں گ میں کہوں گی یہ ماسک نہیں ہے یہ جادو ہے اچھا یہ بچیوں کا بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے کبھی یہ ہوتا ہے تیرہ چودہ پندرہ سال کی بچیاں ہوتی ہیں اور آپ ان کو اس طرح کی ہائی جو کریمیں ہیں وہ یوز نہیں کروا سکتے ہیں لیکن آپ یہ پورا میتھڈ کر سکتے ہیں اپنی بچیوں پر آنکھیں بند کر کے کر لیں بارہن سال کی بچی پر کر لیں گیارہن سال کی بچی پر کر لیں کوئی اس کا سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے دس سال کی بچی کبھی آپ کر سکتے ہیں اس کو بعد آپ نے اس پہ لگانا ہے یہ ماسک لگانا ہے صرف بچی کو یہ سمجھانا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جب بیٹا جی آپ کی جب سکن پہ ڈرائی ہو رہا ہوگا نا ماسک آپ نے بیٹا بولنا نہیں ہے ہسنا نہیں ہے صرف بچیوں کو یہ منع کرنا ہے اچھا بوائیس پہ آپ کر سکتے ہیں لڑکوں کی بہت زیادہ ایکنی نکل رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھیں پورے فیس پہ آپ نے اس کو برش کی ساتھ لگا لینے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹیشو پیپر کا رول آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی کیا ضرورت پڑے گی وہ لازمی ہونا چاہیے ویسے تو پورا ایک فیس کا ماسک ہوتا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کسی دن دکھاؤں گی میرے پاس already ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے میں نے ٹیشو اٹھایا ہے جن کے پاس یہ چیز نہیں ہے میرے پاس تو چلو وہ پیپر پورا فیس بناوا ہے وہ ہے لیکن اب آپ لوگوں کے پاس تو نہیں ہے نا آپ لوگوں نے ٹیشو پیپر لینے جو کہ گاؤں میں ہاتھ میں رہتے ہیں ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے آپ نے اس کو اٹھا کے اس طریقے سے فیس پہ لگا لینے میں کہتی ہوں اس کا اتنا کوئی زبردست ریزلٹ آتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے ابھی تو میں آپ کو جن بابا ہی لاغری ہوں گی آپ کہہ رہے ہوں گے ہنس بھی رہے ہوں گے لیکن یہ چیزیں کرنا پڑتی ہیں اپنی سکن کی کیر کے لیے یہ سب کچھ پکتنا پڑتا ہے مساج کرو موٹنگے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے اپنی سکن کیر کے لیے جب ہم اپلپس کرتے ہیں تو سکن کتنی ہم لوگ مو بناتے ہیں تو یہ چیزیں چلتی ہیں اب جہاں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیپر نہیں چپکا ہے آپ نے دوبارہ وہاں پہ چھوٹے اٹھوکڑے کرنے ہیں ادھر وہاں پہ لگانا ہے اور برش کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر ٹچنگ لگاتے جانا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اپنے فیس پہ جو ہے وہ لگ جائے جب یہ لگ جائے گا پھر آپ نے اس کا ڈرائے کا انتظار کرنے ہیں تقریباً ٹوانٹی منٹس کے بعد یا تھرٹی منٹس تو تقریباً لگیں گے آدھا گھنٹہ لگتا ہے کھلا آم تو وہ اپنے اچھے طریقے سے جب یہ ڈرائے ہو جائے گا آپ نے واش نہیں کرنا ہے آپ نے اسی پیپر کو اسی طریقے سے اتارنا ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ ہائے بہت زیادہ ٹائٹ ہو گیا ہے پھر آپ واش کر لیں کیونکہ پھر آپ نے کھینچنا نہیں ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ بال بھی فیس کے اترتے ہیں اگر کسی کے فیشل ہیرز ہیں تو وہ بھی نکل آتے ہیں تو آپ نے بہت پیار کے ساتھ اس کو ڈرائے ہونے دینا ہے ڈرائے ہونے کے بعد آپ نے اس کو اتارنا ہے اور یہ آپ چیک کرتے جا رہے ہیں کہ میں اس کو کس طریقے سے کور کرتی چاہ رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ڈرائے ہو گیا ہے تقریباً تقریباً آدھا گھنٹہ لگا ہے ٹھیک ہے سردیوں میں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو یہ اتار کے دکھاتی ہوں یہ چیک کریں کتنا اچھا نیٹ اینڈ کلین یہ دیکھیں اپل اپس ہوگی یہ بہت زیادہ دست اور اتنی سموتھ اتار ہے نا کوئی ایسا تنگ نہیں کرنا نہیں تو جب ہم جیلیٹن ڈالتے ہیں نا تو سکن بہت زیادہ ہارڈ کی سمجھ رہا دی ابھی میں اس میں کون فلور ڈالا ہے کون فلور بھی جو ہوتا ہے سکن کو بڑا ٹائٹننگ کی طرف لے کے جاتا ہے اور ایجنگ پروسیس کو سلو کرتا ہے بہت بہت ہی میں کہتی ہوں آپ لوگ بس دعا کریں گے میرے لیے کہ آپ بہت ہی اچھا آپ کو ڈیزرٹ جب ملے گا نا تو دعاوں میں میری نوشین اپی کو اپنے یاد رکھنا ہے اور ابھی اپنی سکن دیکھنی ہے چیک کرنی ہے میں اپنا جو ہے سکن واش کر آئی ہوں اور یہ چیک کریں میری سکن ماشاءاللہ سے کوئی کیپسول نہیں لگایا کوئی ویٹمن سی نہیں لگایا کوئی فلٹر نہیں لگایا آپی کا چہرہ دیکھیں نوشین اپی کا کیسے ماشاءاللہ گلو کر رہے ہیں امانداری کی بات ہے دعا میں یاد رکھیں گا میرے چینل کو کرنے سبسکرائب میرے انسٹاگرام بھی ہے اللہ حافظ